فرد ذاکر آل محمد ملک و ذاکرین جناب ملک عمران رضا جانیر انہا تو بعد جناب ملک رفیق ازنفر رفیق اللہار اوہی بذلگانے چچم جراغن انہا تو بعد انشاءاللہ وقف نماز ٹھیک ایک و جیوسی برمحمد و آل محمد سارا بات امران بھائی بانی دی احسیات سادھ اکل تشریف گھنن دی رہن دینا مولای انہی توفیقات خیریز ازنفر فرماوے اللہ تبارک و تعالی انہی باقت اقبال بلند فرماوے بار محمد و آل محمد سارا بات اعوذ باللہ و امن الشیطان الرجیم بسم اللہ و احرامان رہی امو سلوان ماماتا و لم یارف امامہ و زمانہی فقد ماتمی تتم جاہلیا نارے تکبیر ڈھیر حضرات تشریف فرما ہیوے با آواز بلند نارے تکبیر نارے رسالت سب بولو نارے رسالت نارے حیدری با آواز بلند حیدری سالوات بر حسین علیہ السلام اللہم دعا ہے تاریخ رات کو روز روشنج تبدیل کرنے والا خالق ساری عبادت قبول فرماوے سمندر دے درمیان پتھر دے پیٹچ حکیر جائیں کیڑے کون ٹائم تے رزک ڈیمن الرازق مومنین کو اپنے سوا کہیں دا محتاج نہ کریں آمین دا اکھنا دو آج بابا واجب ہوندے سارے آمین دا مالک بانیان دی محنت قبول فرماوے خان سبان جتنے مومنین نے دامے درہمے قدمے سخنے حصہ ملائے مالک تمام دی محنت عبادت شمار فرماوے انہ دے خاندان دے جملہ مرہومین چاہے مردن یا مستورات مالک درجات بلند فرماوے مالک انہ دے اکبران روشن فرماوے مالک انہ دے رزق حلال اچ برکت عطا فرماوے چاہ جواد خان سے ابدا سایا مالک انہ دے خاندان تے قائم رکھے مالک میرے بھرامان دے جوڑ سلامت رکھے مالک جتنے تشریف فرما ہو تورے نیک دلی ہوائج پورے فرماوے اللہ حسین والان دے محافظت فرماوے برادر بزرگ حاج ناشر عباس دے مالک نیک دلی ہوائج پورے فرماوے مالک نال بھرامان پتران خاندان دے عباد فرماوے مالک حسین والان دے محافظت فرماوے کافی مومنین نے ذمہ لائی ہوئین دعا ما مالک دعا ما مستجاب فرماوے سب تو اہم دعا ہے وارث کائنات امام منتقم دا اللہ جلد ظہور فرماوے اللہ سکو مولا دی زیارت دے قابل بناوے انہ تمام دعا ما دی قبولیت واسطے باجماد سلوات ادا کر چھوڑ سا توجہ ہے میرے پاس سے خوش قسمت ہے قوم شیعہ جو اللہ نے بارہاں امام عطا کیتے ہیں جیڑے بندان دے بنے ہوئے نہیں اللہ دے بنے ہوئے نہیں توجہ میرے پاس سے راوے بھائی بندان دے بنے ہوئے نہیں رحمان دے بنے ہوئے نہیں ہین سارے دے سارے سید ہین سارے دے سارے معصوم جیڑے بندان جاگ دے بیٹھے بارہاں چون نکہیں دے کولج فرکے حیاتی ہوئی نکہیں دے فیلج فرکے جیڑے پہلے دے کولے ہوئے درمیان دے کولے پھر ہوئے آخرے توجہ ہے میرے پاس سے بارہاں دے سیرت بھی ہے کہ ہین سارے دے سارے محمد ہین سارے دے سارے علی ہین سارے دے سارے معصوم مگر حالات اور وقت دے تقاضی ہیں دے مطابق ہر کہیں دے القابات الگن لقب الگن توجہ ہے میرے پاس سے بارہاں دیکھو جی ہین سارے ہر سے مومن ہیں دے امیر ہین سارے مومن ہیں دے امیر مگر مخصوص لقب امیر المومنین مجھے پہلے امام دے جیڑے بولن عبادت سمجھ دے ہوگا مخصوص لقب امیر المومنین حیاتی ہوئی میرے پہلے امام علی بادشاد ہے ہین سارے مومن ہیں دے امیر مگر کوئی بھی آ اے او لقب ہے کوئی بھی آ امام محصوم علی دے علاوہ اے لقب اپنے نام نال نہیں لاسکتا امیر المومنین مخصوص لقب ہے میرے مرشد علی ہین سارے چنے ہوئے مکر لقب مجتبہ میرے دوسرے امام حسن بھائی توجہ رکھنا بھائی توجہ تھوڑے یہ مجلس ماحول بناو بھائی ہین سارے شہید لیکن سید و شہدہ میرے تیسرا امام ہے ہین سارے عابد مگر زین العابدین میرے جو تھا امام ہے توجہ میرے پاس ارابی توجہ میرے پاس ارابی ہین سارے علوم دے شگافتہ کرنے والے مگر مخصوص لقب باکر علوم میرے پنجویں امام ہے ہین سارے لسان صدق ہین سارے اللہ دے زبان مگر صادق میرے چھٹا امام ہے جیڑے بندہ حاضر بیٹھے توجہ میرے پاس ارابی مختصر کرا نیڑے لاما بھائی جیڑے بندہ اپنے مقدر ترہ جاگ دا بیٹھے اور جہنی رئیت اصحہ ہیں جہنی بارے ساکو حکمیں فرمانِ ماسوں میں جیڑے بندے زمانے دے امام دے معرفت حاصل نہیں کی تھی تے مر گئی میں سمجھے جہلیت دے مہتم ہوئے جہنی رئیت توں تے میں ہیں کون امام ہے؟ منتقے میں آل محمد مہدی برحق حادی دوران تو جو ہے مہدی برحق حادی دوران منتقے میں آل محمد القائم بعمر اللہ اپنے زمانے دا علی بھی ہے اپنے دور دا محمد بھی ہے اللہ اب ہمیں پردیچ بیٹھے تے سلامت بیٹھے تے جس لئے زہور اوسی واتوسی مومنہ دی اید جہنی رئیت توں تے میں ہیں توجہ میرے پاس ہے توجہ میرے پاس ہے اصل پتے کیا؟ چار جملے پڑھنا چاہتاں سرکار امام زمانہ دے پا بندے بے توجہ ہی واسطے کریں اصلاں محسوس نہ کرنا لائی پہ چل دیئے دنیا پہ سون دیئے اے ہاتھ بن کے قوم شیعہ دی تنظلی دا باعث بھی یہ بات ہے اصلاں اپنے زمانے دے امام دا دامن چھوڑیتا ہے جہنڈی اصلاں رئیہ تھا سے اصلاں دا دامن چھوڑیتا ہے جہنڈی مار فت دا حکم آئی اصلاں دی مار فت دا حکم آئی اصلاں دی مار فت دا حکم آئی بھائی غزن فرد حکم آئی مار فت حاصل کرو زبانے دے امام دی وجہ دی رئیہ تساہ سے مار فت حاصل کرنی آئی اصلاں بسی ہو جاگے سوڑا امام غائب ہے ذرا گربان جھاتی پا کے دیکھ امام غائب نہیں توں غائب ہے امام دی ہدایت جاری ہے جیڑے بندہ حاضر بیٹھے علامہ اقبال نے لکھا آئی کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں دھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں جیڑے بندہ حاضر بیٹھے قابل ہو ویتا یہاں ہدایت ملے ہدایت دا سفر جاری ہے سادے عقیدیں کمزور ہوگے ہدایت دا سفر جاری ہے اصلاں پہنچ گئے دنیا دے دارتے توجہ ہے کہیں ولے گامے دے دارتے کہیں ولے وریامے دے دارتے کہیں ولے امام دین دے دارتے اصلاں امام زمانہ دا دامن ہی شوڑ دیتے سارے کو پتہ ہی نہیں اصلاں ہی غائے پہ اچھا پتہ کی چاہتے دی عقیدیں کتنے کمزور ہوئیں سارے سار چاہویں بھائی دیرہ غازی خانے خدا نہ کرے قتل ہوئنے قاتل پکڑا گیا چاہتے جواد خان پولیس نے مارے نہ کھل لے لازے دے بابے کیوں کی تحاوی بے چرم آئی کیوں مار رہی وہاں کس آئیں بس شیطان بہک آئے چاہاں پہاڑ تو وڈی خلیل گال پیا کریں نا جیڑا زین مجلس ہی جھادر بیٹھے ہوں دے واسٹے شیطان بہک آئے مظفر گارج کوئی برائی تھی وہ یہ صحیح شیطان کرائی ہے ایران ہے تھی وہ عراق ہے تھی وہ امریک ہے تھی وہ انڈیا دیکھیں کون ہے کوئی گناہ تھے کریں دے انسانِ الزام شیطان تے حیاتی ہوئی کیوں جو شیطان آکھ آئی اللہ کو میں تیرے بندہ کو سراتِ مستقیم تو رکے ساں حیاتی ہوئی ہر برائی شیطان دی طرف ہو ہر اچھائی رحمان دی طرف ہو جیڑا جیندہ بیٹھے بلے سی اچھا یہ دسو ہو شیطان برائی کرویندہ پہ گناہ جتنے کام ان شیطان پیا کرویندے جتنے بھی ہوندے پہنے کناتواری چکیں پندے شیطان کو ڈٹھائے بولو پینٹ شٹ پندے شلوار پندے چادر بدے کلین شیوے ڈاڑی 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 دکھی ودے کہیں نا پٹکائے کدور آئے کیا ہے تو پیئے سراتے کہیں ڈٹھے بولو جیڑے پرانے بیٹھے ہیں ماتا توسرے ڈٹھی ودے ہو کہیں نہیں ڈٹھا برائی تک کرویندہ نہیں پیا شیطان بولو برائی شیطان کرویندے نا شیطان اللہ تے بندہ کو گمراہ کرویندے ہر گمراہی تے برائی شیطان دی طرف ہوئے ڈٹھا آج تک کہیں نہیں شیطان اقیدے تیرے کتنے کمزور ہو گئے ہیں ذرا اپنے گربان جھاتی پا اوے شیطان غائب رہ کے گمراہ کر سکتے امام غائب رہ کے ہدایت نہیں کر سکتا ہدایت جا رہی ہے ہدایت جا رہی ہے ہدایت جا رہی ہے توجہ میرے پاس سے رہا ہے ہاں پانچ سالان دے ہیں تے غیبت سغرا شروع میں اپنی قوم دے بچوں کو پیادا سہنا بزرگ جان دے ہو جیڑے بھولے ودن چلو ولا پکا گھنائے معرفت امام زمانان دے چار گاہ لیں پانچ سالان دے ہیں تے غیبت سغرا شروع ہے بہتر سال دا عرصے غیبت سغرا دا غیبت سغرا اچھ امام دے چار نائے بن توجہ ہے سارچاویں سارچاویں اگو خوبی رس ہی ونیا تیڑا پردہ پاوے اولانتی چار نائے بھین غیبت سغرا اچھ تے جیڑے یہ چار نائے بھین انہا اپنی زندگی اچھ کناہ نہیں اکھایا جو اسا نائے بھین نا 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 لوگ آنکھ ہیں نائے بھین انہا نہیں آنکھ جو اسا نائے بھین توجہ میرے پاس سے رہا ہے اگلی کال جیڑے چار نائے بھین انہیں کم کیا ہے مومنین دے مسائل سنکے لکھ کے امام تہی پہنچیں دے ہیں امام تو حیاتی ہو بھی جواب گھنکے والا مومنین تہی پہنچیں دے ہیں امام اور مومنین دے درمیان زریعہ ہیں ایتھو پوچھ کے اُتھا دا سہدے ہیں اُتھو حال پوچھ کے والا مومنین تہی پہنچیں دے ہیں یہ چار نائے بھین جڑے بندے جاک دے بیٹھیں اور یہ چوتھا نائے بھین حسین بن روح چھیڑی اندھی زندگی دے بچ گئے نائے سے چھیڑی پہلے حسین بن روح دے امام دے خاتا ہے فرمین دے نے حسین بن روح باقی تاری زندگی دے رہ گئے ہیں چھیڑی ہارے چھیڑی آباد تین ٹورو بینے نے دنیا تو امام پہ لکھ دے جاکی نہیں آجے حسین چھیڑی آباد تین ٹورو بینے نے نالی ساری غیبت قبرا شروع تھی بیسے غیبت سغرا مگ گئی امام پہ لکھ دے جیڑا غیبت قبرا شروع غیبت قبرا دے وچھاڑا کوئی نائب نہ ہو سی امام پہ لکھ دے جیڑا غیبت قبرا اچھا دعوی کرے سی جو مہیں میں بل مشافہ امام نال ملقات کی تھی اور جوٹھا ہو سی ہاں اگر اصلا چاسو تک کہیں کو خوابچ مل ویسے جیڑا بندہ حاضر بیٹھے جیڑا حاضر بیٹھے بھائی جیڑا ہی میں اکسی نا جو مہیں پیل مشافہ مل آئی میں وہ جوٹھا ہو سی امام پہ فرمین دے ہاں مومنین کو آکھیں پریشان نہ تھی بھائے امام زمانہ دی طرف اتوال ہدایت تھی دی رہا سی میرا سایہ توالے سرہ تے قائم ہو سی قائم پی آ دے میرا سایہ توالے سرہ تے قائم ہو سی اگر میں ہیک لہا رہی توالے سر تو ہاتھ چاہ گی نا تو اگو دشمن نس تو نابود کر چھوڑے میرا سایہ قائم را سی میری طرف ہدایت جاری را سی یہ ختم اللہ حسین بن روکو مومنہ کو کٹھا جیتے ہیں وہاں کبھی مومن ہو آؤ دیکھو امام زمانہ دا خاتے ہیں غیبت صغرہ مقضی بھائی ہے میری زندگی تے چھینی بچ گن جگہ ہے بھائی تے چھینی آباد غیبت کبرا شروع ہے تے غیبت کبرا دے وچ ملکات بالمشافہ نہ ہو سی امومن پریشان ہوئے ہائی سیم انہاں کا یار چھی نہیں ہے جب بچ گئے نے کہا دن فرمائی چھی دن بچ گئے چھی دن اچھ ولا خط لکھی امام دو بجیسے لے ملکات بھی نہ ہو سی کہنا ملکات بھی نہ ہو سی تے رابطہ بھی ظاہری نہ ہو سی وقت ہدایت کی میں ہو سی اور امام نے بڑا خوبصورت جواب لیتے آج ماحول بھی وہ بڑا ہوئے جڑا امام جواب لیتے امام نے والا خط لکے مولا فرمے حسین بن رو ایڈ سو ای جڈاں ڈی ہندو پا رہانتے ہوئے ٹائم ہوئے بار ہنداتے اچانک بدل بڑا منجے جو ہون بار ہون بڑا کھڑے کیا دھرتی دے اندھارہ تھی ویندے مومنہ کے سی اندھارہ نہیں تھی اندھا چھان بن دیئے مگر سیج روشنی پہنچائیں دے راندے زمانے دے امام لکھائی یاد رکھ جی میں سیج بدلان دے اوٹج رہ کے زمانے کو روشنی پہنچائیں دے راندے میں پردے غیبہ تک رہ کے سیان دے ہدایت کریں دے راندے توجہ ہے میرے پاس ہے حاضر بیٹھے ہو ہدایت جاری ہے مولت دسو غیبتِ قبراد وچ افضل ترین عمل کےڑے افضل ترین عمل غیبتِ قبرادا رسنہ چاہنا چاہنا شیع جان دیں میں دہرہوانا چاہنا تو جو ہے ایسے ادھے بندے پریشان بیٹھن تا ہے اب یہ کیا چاہتی کریں کیا شروع کرنی تس وقت دی ضرورت تی لیڈی پڑھ دا کھنا جاندی تُو ریہ تے اوندھے بارے رسنہ دا کھنا تیلی زمداری رسنہ دا کھنا توجہ ہے افضل ترین عمل توجہ کرنی بھائی نوجوان جڑے بیٹھے لئے غیبتِ قبرادِ ویج افضل ترین عمل کہڑائے علماء حقہ نے جملہ علماء حقہ دیتے فاقی سے غیبتِ قبرادِ زمانے افضل ترین عبادتِ افضل ترین عمل بارہ میں دے زہور دی دعا مگڑ جڑے بندہ حاضر بیٹھے بارہ میں دے زہور دی دعا افضل ترین عمل حاضر نہیں بیٹھا کہنا توجہ نہیں کیتی کئی پریشان تھی گئے افضل ترین عمل ہر عمل تو افضل عمل جڑے بندہ جاگ دا بیٹھے نماز تو افضل بارہ میں دے زہور دی دعا روزے تو افضل بارہ میں دے زہور دی دعا حاج تو افضل بارہ میں دے زہور دی دعا باہر میں دے انتظار اندہ مطلب اے ہی نہیں جو عمران جھنڈی رٹکے اندہ کھڑے نماز نہ پڑی کار نماز دے درجہ وادہ ویندن باوضو تھی کہ مسلط قدم رکھ نماز سرو کرن تو پہلے باہر میں دے ظہور دے دعا مانگ دیڑا بندہ حاضر بیٹھے دیڑا حاضر بیٹھے او بولیس میرے نے توجہ ہے میرے پاسے کنو تے چاہتا باہر میں دے ظہور دے دعا مانگ نماز ختم کار باہر میں دے ظہور دے دعا مانگ روزہ رکھ دا پہن سہری یہ لے ظہور مانگ افطار یہ لے ظہور مانگ حاجتے پیا وینے ساہ ساہ نال باہر میں دے ظہور دے دعا مانگ امام پیا فرمین دے بجڑے بندے جاگ دے بیٹھے اور دنیا نے دنیا نے خراج عقیدت پیش کی تے امام زمانہ دی بار گاہ دنیا دے شورانے عدیبہ نے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے آئیسے شائر مشرق حضرت علامہ اقبال نے بھی امام زمانہ کو خراج عقیدت پیش کی تے توجہ ہے اگر آنکھو دا چار ستنہ آخیتے پڑھ چھوڑا وقت ریڑے رہے گے بھرات میں تقسیم کر کے ادھا میں پڑھنا ادھا میں بچا کے لگا ویسا یہ تو میرے آدھا مقدہ پہ میں ہوتھا ہی مقا کے لگا توجہ میرے پاس سرانے علامہ اقبال نے خراج عقیدت پیش کی تے پہلے ایک لفظ سمجھا چھوڑا ہیک ہوندے منتظر بیہ ہوندے منتظر توجہ کریں بھئی لطف کی نہ ہے بھائی جان لطف کی نہ ہے اے سمر خان نے چاچے جواد خان نے میں کوئی حکم کی تا بھئی عمران تھے چوڑا جولائی مجلس پڑھنی ٹھیک ہے ہون چوڑا جولائی دہنی آگے بھئی نماز تو پہلے پڑھ سو صبح دہ ٹائم تھے سورہ تلو تھے ہون اے میڈے منتظر ہیں عمران جھنیر آسی میں انہا دہ منتظر رہا ہوں تو جو ہے جہن دہ انتظار تھین دہ پہ او منتظر رہے جیڑا انتظار کریں دہ بیٹھے او منتظر رہے اور سارچامی علامہ اکبال دہ کلام پہ پڑھ دہ شاعر مشرق پہ آدھے کبھی آئے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں پتہ نہیں کیڑا پندہ جیڑا حاضر نہیں بیٹھا پڑھے لکھے لوگیں کھڑا پڑھ دہا بھائی تبھی آئے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اوہ دے میرے زمانے دہ آقا میں کوئی معاف کر رہے میں در در تے پہلے رول دہ رہیا اکبال پہ آ دے رول دہ رہیا تھے جنہ در در تے رول دہ ہم اوہ لے نماز جو پڑھا ہا زمین چو آواز آوے ہا کیڑی وادے جنہ دنیا دے در تے وادہ ہم رول دہ نماز پڑھا ہا زمین چو آواز آن دی کیڑی وادے میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں پتہ نہیں کہ ایڑا بندہ ایڑا حاضر نہیں مٹھا تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اللہ میں اکبال دے میرے مولا واد رول دہ رول دہ رول دہ میں صدہ آب پہنچا تیرے ڈاڑے علی دے دارتے جیڑا بندہ جاگ دا بیٹھے جیڑا جاگ دا بیٹھے لطف کی نئے بھائی علی دے دارتے آب پہنچا اللہ میں اکبال دا بہو پہار تو فضلی کلام ہے جیڑا امام زمانہ دی بارگاہ پیش پیا کریں دا وہاں دے میرا زمانے دا مولا واد جیڑا میں علی دے دارتے آیا تے ہون میں نماز نیتی ہے ہون رنگی بھائی ہم کیا اللہ میں اکبال دے جو نماز پڑھا ہاں زمین ہی چھو آواز آن دی آئی ہون جڑا علی دے دارتے آیا تے نماز پڑھی ہیں ہون آواز اتھو نہیں آئی آواز اتھو آئی ہے جیڑا بندہ جاگ دا بیٹھے سال چوائے لطف جنے اللہ میں اکبال دے در مرتضی پہ جو سر دھرا تو فلک سے آنے لگی سدا تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں ہر سہنال ظہور دی دعا مانگا شاہ اللہ بار ہمیں دے ظہور جلدی ہوئے امام بیٹھا دے جو میں رت رو رو کے ہن تھک پیا اللہ جائیں اندھے پردے کری رت رو رو کے امام بیٹھے میں ہن تھک پیا منگی کر دعا شاہ اللہ بار ہمیں دے ظہور ہوئے بڑا فر کے تیرے تے اندھے رو مانے چھ تو پانی بیٹھا رو نے اور رت بیٹھا رو اللہ بھامے آوے سیدن دے ویڑھے و سن بابا بھین بھرا دے پلو بدھے پرانے زاکر پڑھ دے راندین جنہ دے جیندے ہومن ہکنی رل باندین کو یونی اوسی دنیا آگ سی تو نوابِ کربلا تے مسافرہِ شامی رل بیٹھن علی اکبر تے اکبر دی نکھڑی بھین بھی رل بیٹھن ایاتی ہوئی کم دی محسومہ تے امامِ رضا رل بیٹھن حکم بڑا اکھا کی تنے زہور ہو سی تب پھر آکے دنیا دیکھ سی جیڑی جوڑی کو گلینے گلینے تیرے ملکہ ستی ہے او ماشاءاللہ پترہ کو ملے زہور ہو سی تا او مہ پترہ کو مل سی جتنے مات میں ہی وے حکم کی تنے ابباس دے بھنے جان دی غربت سنا اید تازی گزاری بیٹھے وے بڑی اکھی شہادت تے ای ابباس دے بھنے جان دی غربت جوڑی دی شہادت بھنوں کی حیاتی ہوئی کسمت غازی دی بھین دی اپنی جتنے مات میں ہی وے جناب رکیہ سین دی کسمت اپنی ہے صرف جوڑی پترہ دی نہیں کٹھی چاچا جی اس بی بی دی ہنشی پتر لو پتر مسلمانہ کوفے کٹھے تے اید کی تی جوڑ کے رومنے جوڑ کے رومنے جوڑی پترہ دی مسلمانہ کوفے کٹھے تے اید کی تی ڈوچی جوڑی دہویں علی نی علی اکبر دے سر تو قربان کربلا سمگئی آخری جوڑی اس سین دی اکبر دی جنج نال شام دو ٹون پئی حیاتی ہوئی اٹھ بھج پئے جوڑی جھن پئی جے تے دید پون دی رہیے ماں دے دی رہیے جنہ اکھیاں تو اولے تین کربلا دو مو کر کے بی بی دا وین اے ابباس بھین جھولی چھنڈ کی وین دی ہے ابباس میری جھولی ہون خالی ہوگی یہ دھیاں لیں دیئے رہا میں کروڑ واریاں کھم آگا ابباس بھین جھولی چھنڈ کی وین دی ہے اور جتنے مات میں ہی وے دو ریویتہ مل دی ان جوڑی دے بارے پیو دے نہاک خون دے گواہ بن کے آئے پیو دے نہاک خون دے گواہ بن کے جوڑی آئی کوفے میں نے ممبر دے قسمیں پنجی ہزار یا اسی ہزار تک دی روایتیں جناب مسلم دی بیعت ہوئی بچڑے مرن عبید اللہ ابن زیاد دے اے حرامی گورنر بن کے آیا کوفے دا آون سیتی اعلان کی تس میں سنے مسلم اپنے پتر سمیت کوفے آیا ہوئے کوفے آلے تو سکی تی ہے بیعت جیڑا بیعت قائم رہا او کو زندہ دیواراں تلے دیوار چھوڑے سا بچے قید تھی سن سارچاویں لفظ زائے نہ کریں میرے بچے قید کرائے وے سن ایک کو ممبر دی قسمیں زمانہ چھوڑن لگ پیا ہانی بن عروہ قید تھی کہ ابن زیاد دے دربار چایا ابن زیاد ہانی کو تماشا مار کیا دے مسلم میری حوالے کر آکھے چک پا کے علی دا شیرہ دے شرم نوی آن دی میں تو پہلی کہیں مہمان مرائن یا میں مرائن دین آلی دین آرازی شرمہ کے نہیں بابا تیری توجہ نہیں توجہ کرنی آجو سے میں تو پہلی کہیں مہمان مرائن یا میں مرائن ممبر دی قسمیں جڑ جان سار ہیں نو قید تھی گئے ہیں کون مختار قید سلمان بن سرد خدائی قید ہانی بن عروہ قید ابراہیم بن مالک اشتر قید جڑے جان سار ہیں نو قید ہیں چین جڑے لا یوفی آئیں نو چھوڑ گئے جوڑی نکھڑ گئی نکھڑے توت قید خانج قید ہوئے اگو روایت دو مل دیئے ہیں ہیک روایت مل دیئے جو ہیک لحظے دی قید ہائی دوسری روایت ہے جو سال دی قید تو بعد اگلے سال ساٹھ ہجری نہیں بلکہ ایک ایٹ ہجری ڈا یارنزل حج کو قتل ہوئے روایت جو بھی ہووے بشر ہیں سال دی غلطی ہو سک دیئے دویں روایتیں جو موجود ہیں بھائی اے سال دی قید کو اکل ہی واسطے تسلیم نہیں کریں دا جو کوفیت ارب دی گرمی جیڑے اربی چو ہوئے ہو عراق دی ملکی چو گرمی دی موسم اچ ارب دی گرمی اچ پانج اور چھی سالان دے بال دا سال گرم زندان اچ قید رہ کے بچ ونینا ناممکن ہے پانچ چھی سالان دے بال قید خان اچ زندہ رہی نہیں سکدا لہذا منہ پوسی جو قید ایک لحظے دیئے روایتیں نو ہیں موجود ہیں اے نہیں جو روایتیں نہیں روایتیں نو ہیں موجود ہیں اکل تسلیم کریں دے جو ہیک لحظے دی کہے دے حیاتیوں بھی نکھڑ کے پیو تو اور اے بھی بات واضح نہیں کتب اچھ اتنا لکھو ہے جو عید دنی قتل ہوئے اولاد آلے بیٹھے ہوئے اے نہیں لکھویا عید دن ترائے دی ہارے دہا بھی ہے یارا بھی ہے بارا ترائے دنی قربانی ہوندی دادا اے کوئی نہیں لکھویا اے داکو شہیدو یارا یارا بارا اتنا لکھو ہے بس یہ قربانی دے ترائے دی ہارے انہاں اے چو پہلا دی ہا یا نوجہ دی ہا یاتری جا دی ہا قربانی دے انہیں ترائے دی ہاں اے چو ہیک دی ہاں اے چو قتل ہوئے مسلم دی جوڑی اور جیڑے زائر بیٹھے نا آج بھی مسیب دے زائر بیٹھے نا آج بھی واہن دے ایک جتھاں جوڑی دیاں مزار ہیں نا جیسے لئے بندہ جیڑے زائر بیٹھے نا گواہی دیوائے ہاتھ چاکے تے بندہ اندر داخل ہوئے نا جنا گیٹے چھ سامنے مسور دے ہاتھ دی تصویر بنی کھڑی کوئی یہ دی مظلوم اے مسلم دی جوڑی آج بھانج دے ایک تصویران بنیاں کھڑی انہ قاتل دی تلوار بے نیام تھے یوئی تے جوڑی ہاتھ بڑی کھڑی آدھے کھڑے نام آر ساریاں بھینی کوئی عید مناؤنے دیں آلی دیں راضی لکھوارا بابا مشکور دے قید خانہ مسلم دے جوڑی قید مشکور آدھے وطن آلہ کو کھانے دے آیاں میں کوئی دو بے وطن بھول گئے وارس آلہ کو کھانے دے آیاں میں کوئی دو بے وارس بھول گئے آدھے میں سارے قیدیاں کو دے آیاں میں کوئی لو سید بھول گئے اے آدھے میں گھر آیاں سبتاں ادھی رات لے وین آئے بی بی آدھے میں کتھاں کتھاں روم آم اللہ مان شرما کے نہیں روم رکیہ دے لالاں دے رکیہ دے جوڑی دے مسائب پیا پڑھ دا کتھا کتھا روم آم مشکور آدھے بی بی توسا کون ہو بی بی آدھے تیرے نبی دے خالی ولی دھیا امت خالی ولی آیا ہی تو نول آمی بی بی کی میں آئے ہو بی بی آدھے ہر کہیں کو کھانے دے آئے میری جوڑی بھول گئی آئی بی بی کیری جوڑی بی بی آدھے جڑے یتیم آج آئے اللہ مان بی بی اتہا دے ہیں بی بی آدھے ہاں میری دھید پترین مسلم دے جوڑی ہے مشکور دل و مومن آئی بابا مومن جو ہی تڑپ کے اٹھے بی بی حکم دے تعمیل ہو سی میں کو پتہ نہیں جو ہوتواری جوڑی ہے کھانے بھی چاہے ہیں شربت بھی چاہے ہیں لیمپ چاہ کے آگ کھڑے اتھائیں یہ تا قید خانہ وکھرا وکھرا آئی اولاد علیہ یہ لس جگر تے محسوس کریں پانچ سالان دے بھیرا الگ قید ہے چھی یا سات سالان دے بھیرا الگ قید ہے الگ الگ کوٹھی آئیں وڈے دے تعلق ہو لس جلدی نالادہ بیٹھے مشکور شہزادہ جاگ میں کھانا گھننایا میں پانی گھننایا مافی مگدہ میں تو غلطی ہو گئی ہے بندہ کیڑے جیڑے اگلے جملے تہائے نہ کرے سے وڈے شہزادہ آدھے چاچا آگئے تو بھول گی یہاں میں ہکے گلدہ جواب نے کھانا آپ چاہیں یا کہیں سفارش کیتی ہے مشکور آدھے تو آنی نانی سفارش کیتی ہے اللہ مان وڈے آدھے میری نانی تو مدینے ہے کون بی بی آئی آدھے ہکہ نشانی آئی جیڑا ٹردی آئی پاسے تے ہاتھ آئیں محمد رو رو کے ادھے نرو آؤ ساری نانی نہیں تو ساری نانی دی بھی سین لگ دی اللہ مان اللہ مان او نبی دی دی یہ اصبانی دے بال آئیں اچھا بی بی سفارش کیتی ہے ہاں اٹھے کھانا کھا وڈہ دے چاچا تیرہ بھلا ہوئے تو کھانے گھننایا پانی گھننایا چاچا نہ کھانا کھانا نہ پانی پینا آپ ڈسا پردیس اچھ جنن دے بھیرا مر ونین بھیرا ون کو کوئی کھانے یاد ہونے ادھے شہدادت کو کھانا کھانو تا دے بھیرا مر گئے ادھے چاچا جیسے لے دی گرے لے قید خانے چاہیں ہائیں تیر میں سامنے آلی کوٹھی اچھ میرا بھیرا ہائی میں اتھاؤں حق المرین ام ابراہیم طبیعت دے کے حالے میں کو ادھائی بخار دے زورے ادھے مغرب دی بانگائیے میں پچھے طبیعت دہ حال میں کو ادھائی تپ دہ زورے ادھے اشاہ دے باج دا میں پچھ دا میں کو بھیرا جواب نہیں دے دا ادھے دروازہ کھول میرا بھیرا مر اللہ مان اللہ مان جی بابا جی میں لکھوا میں تا انتظارے چونسے میار تیاتے میں میند شروع کرنا بابا ادھے میرا بھیرا جواب نہیں دے دا ادھے اللہ مان جلدی نہ لا کے مشکور نتالہ کھولے چھوٹے شہزادے دی نبز تے ہتھ لائے سا ادھے شہزادہ تے کو مبارک ہوئے تیرے بھیرا زندہ ہے مبارک ہوئی زندہ ہے بڑی کوشش کی تی نے جو ابراہیم جا گئے نہیں جا گیا مشکور قدمہ دو ریکھ ادھے شہزادہ دھیر عرصے تجھو کلہ و دے رول دے ہو تُو بھیرا آئیں تُو رسائیں دے جگا مندہ کوئی طریقہ ہی ہے کوئی ادھے در رہے و دے ہن مسلم دے یتیم امیں حت بن کے ادھے چاچا طریقہ تے ہے جے تمہارے نہیں تھا آواز آن دیئے نم رسا ادھے طریقہ کےڑے ادھے مدت ہو گئی ہے ماں تو جدا تھی ہیں منت لا چاچا اگر تیری بیوی ہے تو میرے بھیرا کو نہیں چا جول ایک واری تیری زوجائی کو بچڑا کر کے جگہ سی میرے بھیرا جاگ بوس اور جیڑے مات بھی بیٹھے ہوئے ہولے ہولے آدھے واتہ کلی بیوی نہیں میں دھییاں کوئی کھینا آنا جو تیری بھیرا کو بھیڑی دی اللہ مان دھییاں لی دی رہا دی آدھے کلی بیوی نہیں واتہ میں دھییاں کوئی کھینا سا ہوں تے جلدی نال مشکور گھار آئے آئی آتی ہوئی زوجہ کو جگہ کے ادھے جاگ زندہ میں چھ جنت سستی تھی گئی ہے اللہ مان کیوں ادھے محمد دی دھی دی اولاد کہے دے مسلم دی جوڑی کہے دے دھییاں کو نال رلایا نے مشکور دی زوجہ بزرگ ذاکری میں پڑھ دیاں ٹرین آگ کھڑے زندان نکے شہزا دے دا سر جھولیٹ پاتے مشکور دی زوجہ سر جھولیٹ پاتے ستے متہ چمکے آدھیا لال جاگ ماں ملان آئی ویٹھی ہے پیرا لے پاسے بھئے کہ مشکور دیاں دھییاں آدھیاں ویران جاگ بھیڑی عید گھنان آئی اللہ جانے کتنا نکھڑا ودائی میں تڑپ کے اٹھے آدھے اما تنے بعد رول گئے ہاں سے اما تنے بعد میں تماشے جھلیں دا اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا دھییاں لی دیاں راضی لکھوار میار بناو حکمین تو میں لکھوار بابا اٹھے شہزا دا بڑا بھراو نکے دے گالچ مہیں پاکے آدھے حویر ہولے بول ماں نہیں مشکور دی زوجائے بھینہ ہنی مگر مشکور دیاں دھییاں نہیں جیڑے ماتمی ویشہ زادہ ہوشے چایا مشکور شربت پلایا کھانے کھوائے قدمت ہتھلا کیا دا بیچے گھاری تو کو گھین ونیا ہا لیکن خطر ہے جی تُسا میرے گھار ہو سو نا پہلا چھاپا میرے گھار پوسی ہونے گرفتار ہو ویسو لہٰذا مجبور ہی گیا ہے میں تھوڑیاں قیدن چھڑھینا ترونیو دعا کرائے میری نرینہ اولاد کوئی نہیں دعا منگائے شالہ میری پوری اترے سرچامی شیعہ بیٹھیں یہ جیڑی شہیت ہے نا حجی صاحب یہ بڑی اوکھی پہنچیے سارے تائیں کربلا بڑی اوکھی پہنچیے آتے کو مومن دی قربانی دساں وڈا شہزادہ کوئی دی غیرہ تالیان مدینہ لے سید وڈا شہزادہ دے چاچا سا نئے ویندے کیوں شہزادہ چاچا تیرا پتر ہے کوئی نہ تیرا دھیاں دا ساتھ ہے اساں ٹور گئے نا واتے ظلم کرے سن اقیدہ دیکھے مومن دا قدمت حطلا کے آدے توساں ٹور ونیو تواری جاتے میں کوئی دھیاں قید کراوینہ آیاں میں کرا چھڑے سن اللہ مان اللہ مان اللہ مان کئی تبیٹھے ہو جنہیں مسمہ جان دی پہیے جی بابا تواری جاتے جی چاچا میں لکھوا رہا کر تواری جاتے میں کوئی دھیاں قید کراوینہ آیاں میں کرا چھڑے سن قید خانے چھوٹور پہی جوڑی مسلم دی ساری رات ٹور دے رہے نئی مکہ کوفہ نکوفے دیاں گلیاں درجات بلند ہو میں میرے دادہ بابا نظر حسین جھنڈیر سہیب دا کتاب دے حوالے نال دوڑے کتاب دے حوالہ بھی موجود دے دوڑے وہ فرمائے دی رہاں لکھیا سہیب ریاض القدس والے جیڑیاں امت نے کیتیاں بھلیاں چھوٹ قیدوں رولیں وات آیاں نو شاخ عقیل جاں کلیاں توڑے بھج بھج ساری رات تھکے تھیاں زخمی نازک تلیاں دیتی مرگ آزان جدید کیتی اوے ہن کو فادیاں گلیاں اللہ مان اللہ مان وین کر کے بابا اللہ دھیاں لی دیاں رہاں لکھوار توڑے بھج بھج ساری رات تھکے تھیاں زخمی نازک تلیاں فجر دا ویلہ ہویا بس وین دے قریب آگیاں فجر دا ویلے آزان ملی تالاب دے کنار آکھڑے نماز ادا کیتی نے فجر دی تالاب دے کنار درخت آئی نکہ ودے کو دیکھ کیا دے شہزادہ این درخت چار جل چھپ جلدیں ہیں جو مسلمان اندے جاگن دا ویلے رات لہ پوسی وط لہ آسوں ڈویں شہزادے درخت چڑ گئے حیاتی ہوئی سورج سوا پہارتے ہیں لانت ہوئے حارس ملونتے اے آپ دشمن اہل بیٹے مگر اندی زوجہ اور بانی نویں مومنہ ہیں اندی بانی آئیے پانی بھران تالاب اچھ دی کی تیسنا دو آکس نظر آئے یہ جملے سنے ہی میں سر چاہ کے چان تو سونے شہزادے ہولے ہولے آدھ یہ کیڑی مادی جھولی اجاری ودے ہو ودہ شہزادہ آدھے مائی جے کو دسیندے ہیں وہ ظلم کریں دے اے اولاد آلے جملہ سنائے جے کو دسیندے ہیں ظلم کریں دے بانی آدھ یہ میں کجھ ناکسا نکہ شہزادہ آدھے کیڑی زمانہ تھے ہارس دی بانی آدھ یہ میں کو علمہ آلے عباس دی قسمیں عباس دا نام ہے نکہ ودے دنے کے آدھے ہونڈا سا چاہ مامے دی قسم بھی جہن دی ودہ شہزادہ آدھے مائی جہن دی قسم چاہیے آئی اسے عباس دے بھنے جے ہیں ادھے اللہ مان بھا میں تا مسلم دی جوڑی ہو شہزادہ آدھے ہاں اسے غریب دے پتر ہیں ادھے بسم اللہ لہے ہو میری مال کا بھی مومن ہے اصا کوشش کرے سوں تو اکو جیندہ ماں کو ملے سوں جوڑی آگئی ہارس دے گھر وین دے آگیاں قریب حیاتی ہو بھی اسے جملے تے بھائی جن میں آدھا رانا تقدیر مسلم دی جوڑی کوں اپنی مقتلچ گھنائی اپنی مقتلچ آگئی مسلم دی جوڑی حیاتی ہو بھی جیڑے مات بھی بیٹھوے مسلم دی جوڑی مقتلچ چاہیے مات بھی بیٹھوے سارا دین آرستی زوجہ چوٹیاں دھوائیاں پوشاکاں پوائیاں جیڑے مات بھی ہوئے نا چوٹیاں دھوائے پوشاکاں پوائے کھانے کھوائے دین گزر گیا تدبیر کریں دی رہی جو کیویں کوف ہے چو کڑھاں جو کوف ہے کرفیو لگا ہوئے آئی مسلم دی جوڑی دی تلاش جا رہی آئی تدبیر کریں دی رہی ہے کوئی رستہ نکل آوے مگر بین دی نماز تو بعد بابا اُتھے ہی کمرہ آئی کمرے دے اُتھے ایک وصول فرسٹ فلور آدھے انگلیشت یا اردو ایچ پہلی منزل آدھے قدیم اردو ایچی کو بالا خانہ آکھے ویند آئی قیمتی سامان پہ اراند آئی بالا خانے تے اس کمرے چھ رہائش کوئی نہیں ہارس تی زوجہ شہزاد نا کو اسے کمرے جہ بنا رہی تھی تے شہزاد نا کو چوم کے آدھے کھڑی اس لال اچھا نہ بولا ہے ہارس ودہ بے غیر آتے اور جیڑے ماتمی بیچے ویرنا شہزاد گالچ مہیں پاکے سام گئے ہارس تی زوجہ نے دروازہ مکفل کی تا آپ تلیل تھی ادھی رات تے لے ہارس ملعون بے شمار جوڑی کو گلیندہ ہویا پہنچے کنام بندہ دی مسائے بے توجہ نہیں میں اوہ شہادت شروع کرن لگا چار جملے پڑن لگا جو کربلا دی پوری تاریخ ہے اس تو ظلم بھری شہادت بھئی کوئی نہیں سب تو ڈکھی شہادت ہے رکیہ دی جوڑی دی شہادت جولیاں پھیلابا میں دعائیں قبول ہو سن بابا ہارس والے بیوی پچھے کینگی یہاں میں کھانا نہیں کھاندہ آدھے نہ کھانا چنگا لگ دے نہ پانی چنگا لگ دے مسلم دی جوڑی جیلی چو نکل گئی ہے اگر لپوں میں نا ضرور جواہر ملے نا اس علاقے آلے بیوی آدھے شرم نویان دی تے کو پورے کوفے چھ رشتہ کوئی نہیں دیندہ علی دے پتر باس تیڑا تے میڑا سانگا کر آیا ہے تیری شادی آلے دی غازی تیری ویڑے آیا ہے سامنے آلے تھمبے نال تے ابباس تا گھوڑا بدھا ہے تیرا گھوڑے دا بدھنا ہے غازی دی جاڑی ہنجوانال بس گئی آئی ابباس آکھائی حیاء کریں تھمبے نال حیوان بدھین دیں انسان نہیں بدھین دیں میں لکھواراک میں لکھواراک شرم کر آدھے نہیں بس جائیں تھگلنا پہی ہوں نہیں یا نکے شادی کو ماں خواب اچھ ملی حیاتی ہوگی تی ماں ملی ہے نا مدت دے بعد تی نکے شادی دے خواب دے آلم اچھ ماں دے گل اچھ بہی پاتی تی وین کر کے آدھے ماں تیری بعد رول گئے ہاں سے اماں بابا چھوڑ گیا ہے اماں میں تماشے جھلیں دا رہی اماں پانی کوئی نہیں دیندہ وڈے شادی دے اولاد آلے بڑی کوشش کی تی ہے وڈے شادی دے جو میں مو تے ہتھ دے ماں لیکن مو تے ہتھ دے ماں تو پہلے تیر ہوئے جیڑا کمان چھو نکل گیا ہائی یہ آواز ہارس تے کرنا تے پائے گئیے جلدی نال بیوی کو آدھے کہن دے بالان دے رومان دے آواز ہے اولاد آلے وین کر کے روائے وین کر کے کہن دے بالان دے آواز ہے بیوی آدھے کہیں ہم سائے دے بالو سے آدھے نہیں ہم سائے دے بالاگے بھی رون دن اے ہی میں پیا رون دے جی میں یتیم رون دے جلدی کر میں کوئی چابی دے بالا خانے دی بیوی آدھے مر ویسا چابی نہ دے سا بس ایک کو یقین ہوگے جو جوڑی سالے گھر رچے این چابی دے انتظار نہیں کیتا دادا این پتھر چائے سیڑیاں چڑھے انہوں زین مجلسی تے رکھیں مسلم دے جوڑی دے غربت پیا پڑ دیں غریب بن کے باہویں اولاد آلے بیٹھے وے میں پتھر قربان کرا مسلم دے جوڑی تو انہوں دے دکھ اتنین قوم شیعہ قبر تاہی رون دی راوے مسلم دے جوڑی جوڑی دے دکھوات بھی دھیرن ماتمیوں چڑھے سیڑی تے پتھر مارنا شروع کی تستا لیتے حیاتی ہو بھی پتھر تا لیتے نائی پیا لگ دا پتھر یتیم اندے ہاں تے پیا لگ دا اس علاقے آلے تالت رٹ گئے میں پہلے آکھے اندہری راو تا ہی کمرے داخلوں بے غیرہ تا ہاتھ مارنے شروع کی تے ادب نال پڑھن دا دیاں پانڈ ملتا دے باو دی بے غیرہ تے ڈوہیات قرآن دے پاریاں تے ون بھائیں جیویں جیویں آتے چیند آئے قرآن دے پارے رہل توں ٹھیندے آئے اللہ مان اللہ مان شرما کے نہیں بابا لکھوار جتنے مات بھی بیٹھے وادنا پہ تنائے آئے تڑی بہنی گھنائی ہی پہ غیرت کوئی حیاء نہیں کیتا قرآن دے پارے رہل توں چاہو کے ٹھر پی ہے جیڑا اگلا ظلم کیتے میں ڈاڈا پڑھ چھوڑے جو چوڑا سیڑیاں چاڑ کے اتلے کمرے چھوڑی نہ پونگا اے پہ غیرہ جنا چوڑویں پوڑی تے کھڑائی حرامی کھڑ کے اچانک ہاتھ چھوڑے ممباردیک زمین دہ ہتھان دہ جوڑنا این نکے دوین ایویر کپڑا دے میڑا متھا پھاٹ گے آدے اممہ ہولے کنگی دے نہیں آئی اممہ پیار کرے چھا باچ پائی جی بابا جی بابا لکھوا رک آدے جلدیکار کپڑا دے میڑا متھا پھاٹ گے ماہ ہولے کنگی دے نہیں آئی ادب نال پڑا دا دیاں جیڑے مات میں ہیوے مسلم دی جوڑی کو لائے کے اسے تھمبے دے نالا پہنچائے حیاتی ہوئی دو کرسیاں کھات ری تھی ہیں ہیوے پڑا کرسیاں ہیں بابا کوئی ہیو چاہی مسنا دے ہی مسلم دی جوڑی نہ کھڑ سکتی یا ہی نہ بہ سکتی ایک آلے میں دین دے جملے پیا پڑ دیاں پڑ دے پایاں اے نا ہکی راہ ہوتے جو مسلم دی جوڑی کو کتنے تمہ چھ لگے نا ہیاتی ہوئی پڑ دے پایاں جتنے تمہ چھ سکینہ کو پورے سفر چھ لگے نا اتنے تمہ چھ مسلم دی جوڑی کو ہکی راہ ہوتے چھ لگے ہیاتی ہوئی پڑ دے پایاں اتنے تمہ چھ لگے نا جڑا فجر ہوئیے جوڑی دی دید موک گئی آئی اللہ مان اللہ مان پتھر دے لیتے نا یار لکھوا راکھا آوازاند جی بابا جوڑی دی دی دو موک گئی آئی ممبر دی کا زمیں تنجوڑی بدی کھڑیے عجرے رسالت پیاں مل دے اور ماتمیوں ہی دی دو جا جیڑی مومن آئی پہلے مکام دی چھاتے آ چڑیے ایوے کمر نال کپڑا بدہیاں حکل مار کے آدیا کوفے آلے جلدی آؤ ساڑے مہمان مرین دے پایاں ممبر دی کا زمیں کوئی نہیں آیا بڑی دیر سنے دی رہیے لیکن کوفے دے بے وفا نہیں آئے اسے لے لتیے جنا ہارے شادہ دا کلائے کے دریاد ٹرن لگئے اماتمیوں ہارے دی دو جا جوڑیے آدیا نمار رکیہ دی جوڑیے ممبر دی کا زمیں تاریخہ لے لکھائیں تلوار دوار کی تے جنا بازو تے لگئے جنا ہی دی دو جا دا بازو شہید ہوئے اسے لے بی بی بکی ادموں کر کے آدیا زہرہ گواروں میں میڈا ہاتھ کٹی گے اللہ مان اللہ مان اللہ مان لکھوارا گھنجڑے ماتمی ہوئے لالا چورے ہرسلی پٹی اندے بھائی جانا کھانتے آ چکی آئی انہیں دریادے کنارے گھنائے اندے ایک غلامے ہبشی غلام ہر پندہ جاندے جو ہبشی سیاہ رنگ دے ہوندے اماتمیوں غلام نوہ دے وان شہزادا کمار اندہ غلام تلوار چاکے تورے شہزادے اندہ چہرہ دے دل جدہ غلام نیڑے آیا دے شہزادے میڈا چہرہ کیوں ڈٹھاوے ہولے ہولے آدھل کیا دا سنتے کنٹھا سے سا کنانے دا موزن بلال یاد آدھے جیڑا پانک دے دا سانی نانی زہرا سننے دی آئی آدھے ایجا جا پلال زان سنا میں کن باپے دیو شاپ آج بھائی اللہ مان اللہ مان جی بابا جی میں لکھوار اُتھا ہی تلوار سٹیے سو تلوار سٹ کے آدھے اللہ مان غتو خاندانے جنن دا بلال ہبشی غلام آئی نم رے سن تلوار سٹ کے ہدے آرس دا پترے اٹھارہ سال اندہ کڑیا لے دہڑی لہن دی بھائی پہاڑی مسائب دا تلوار دے کے آدھے وان لال شہزادا نو قتل کر اندہ چارہ سال اندہ پترہ یا تیوی کول آئے شہزادے اندہ چہرہ دے دن وط رون دے تلوار سٹ کے آدھے شہزادا میڈا چہرہ کیوں دے دے ہو اچھا ویڑ کر کے آدھے اندہ تیری داڑی دیٹھی سے ساکو ماں میں دا پترہ اکبر یاد آدھے جن دی داڑی پہلا دی آئی جن دی ماں ملتا ودی منے دی آئی آدھے ودی ایک دا سیرے پیسے او میڈا سون شاباز بھائی لکھوار لکھوار دھیں آلی دی آرازی لکھوار دھائیں آلی دی آرازی تلوار سٹیے سے آدھے میں بھی نہ مرے سے آرس بے غیرت تلوار آپ چاہیے ہی میں کنارے تے گھنائے آدھے شہزادے چولے لہاؤ میں قتل کرنے ودی شہزادہ آدھے منت لا نمازی آئیں فجر دی نماز پڑھنے ماتمیوں جتنے ہو کے آئینے نماز نہیں چھوڑی اے آدھے پڑھ لہو جے کوئی فیدہ رہن دی نے اللہم دی کا سمیں ٹورن لگن جو وضو کروئے پہ غیرت تا گنبالا ہے آدھے کینویندے ہو شہزادے آدھے وضو کرنے آئے آدھے نماز جنڈے سامتا وضو دے بہانے پانی پیندے ہو اللہم دی کا سمیں یوتا درد رویندے غازی دے بھڑھیں جے آئیں لہا وہاں دے تر یادی مانتے تیم مکیتہ نے نماز جدا کیتی نے نماز جدا ہوئیے پہ غیرت آدھے چولے لہاو ہائے میں ڈال پہاڑی مسائب دا اس علا کے آلے میں پڑھ گی دا تا سنگی دا اس علا کے آلے ختم ہو گئی مجلس اللہم دی کا سمیں آدھے چولے لہاو وڈے کوشش کیتی ہے چولا لہ گیا ہے اللہم دی کا زمین کا کوشش کریں دا ہاتھ کم دے بچن نہیں کھل دے اس پہ غیرت نے آؤ کے پیار دا ہاتھ رکھے یا پہلا تماچہ مارے جینے وڈہ دے دا کھڑائی سامنے والے ہاتھ جوڑے اچھا ویڑ کر کے آدھا کھڑائی یتیم بھی آئیں تے آسیر بھی آئیں مان رب دے نام سوالے آدھے کار جتنا سلام اوہ میں حاضر ہاں اوہ میں دے ویر دے چھوڑ دے والے آدھے سا کو امڈی پار دا اللہمان اللہمان ایتا قاتل نالگل کی دیے جڑے مات بھی بیچے خلیل ایتا قاتل نالگل لائی وقت بھرا دے پاسے موکی دے نکے نکے آتمن کے آدھے پاڑھے اینا لیلا ہائے وہ لاچا جو لارا دیکھ نہیں سجڑا آندھا نہیں جی دے ماں کو اللہمان 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 جی بابا لکھ بار جڑے مات بھی بیچے ہو پہاڑے ہی مسائب دا آج تا ہی بھائی جانے سن دے آئے ہو جو نکے دا چولا ہی میں لگتا ہے جی میں مید دا لہند ہے نہیں بڑا فرق ہے ایتا تیرے ڈار تو پڑھ دے نا عدب تو پڑھ دے جو ہی میں لگتا ہے سمر خان اجازت دے ہو تا جی میں پڑھ دا جو چولا لگتا کی ہی میں مید دا لہند ہے ہوتا مسلہ ہے مید دے کپڑے لہاؤ مید کو تکلیف نہ ہوئے یہ مسلہ ہے نا فکر جا فریدہ مید کو تکلیف نہ ہوئے اور سارچا میں اشارہ سمجھے جی میں نکے دا چولا لگتا ہے وڈہ قریب آکے آدھے ظالم ہٹ من بھیرا دا چولا میں لہندہ اے پہ غیرت آدھے تو نہ لہا میں کو جلدی دھیرے میں لہندہ حیاتی ہو بھی کی میں لہائے سن پہ غیرت تلوار دی چون جی تھا رکھی ہے علم دی کا زمیں جی میں جی میں تلوار ٹل دیا یہ خون جاری تھی دا ہے چولا چرین دا ہے نکے دا وینہ اممہ جل دیا میری حالت نے آدھے اممہ میرا سینہ زخمی شاباش بھائی علمان علمان دھی علی دیا راضی لکھوار جتنے مات بھی بیٹھے ہو سینہ کھل لائے اتنا یہ حالت چولا لہ گے آخری وینہ تے آگیاں زندگی دا پتا نہیں چولا لہ گے آدھے سار جھکا کر وڈھے سار جھکائے نکا گوال لائے آدھے پہلے میں کمار وڈھے پیو دی جا ہونے این پہ غیرت کوئی حیاء نہیں کیتا وڈھا گوال لائے اتنا تے حالت کرو سوال امران بھینی دی کے لی حال بزرگ دا کری میں پڑھ دی راندھے منزل شرافت حسین دے دیرے فجر دا ویلے مسلم دیاں دھییاں مات کو لائیں آدھیا نمائی دلیے کوئی سالے بھیراوا دی خبار مات یہ میری دیاں دیاں لگے ونجو مامی حسین تو پتہ کرو دو میں شہزادیوں تائیں گیتا امام مسلے دے بیٹھے آئے مات تے آدھرہ کے آدھیاں ماما اکبر جیوی دی مبارک ہووی سیادہ دے دیاں دور یمنی دیوان یا چادرہ رو کے آدھیاں نہ دور مگ دیاں نہ چادرہ منت لا پھیرا ملا او جڑے پہنہ دے پھیرا بیٹھے ہو امام نے آئینا امام دراز کی تے جڑاں پھینی دی دید پھئیے پھیرا چولے لہائی کھڑے آئے آدھر کل مار کے آدھیاں ماما ہاتھی تائی رکھ سمہ کو سلے نہیں آئے آدھیاں ما جل دیاں ماما بچڑے ملے دائی او جڑے مات میں بیٹھے ہو جڑاں پھینی دیٹھائے چولے لگتے ہو جڑاں ماما دیٹھائے وڈا کٹھا پی آئی نکاں پھرا پھرا دا خون چہرے تے لہی دہائی رو رو کے بیٹھا دانے تمان کریں دی او ہاں میں امام او سادے سامن پہ کے گھارت آ دیاں میں میڈے ویر یباس موسیقی موسیقی موسیقی